ہیلو فرینڈ سوارت آپ کا مائے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے ٹاٹا سٹیل بی ایسی لیمیٹڈ کی تو دوستو ٹاٹا سیکٹر کا ہی کافی اچھا سٹوک آپ کہہ سکتے ہیں جس نے آپ کو کافی زیادہ اچھے ریٹنس دی ہے آج اسی کے ریلیٹڈ آپ سے بات کریں گے کیا ہمارے پاس سٹوک اپ فیچر ہونے والا ایک جو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے میں بات کرتا ہوں کمپنی کے لاشٹ بن منت کی تو دیکھیں یہاں پہ 3% لیٹنس ہے سکس منت کی بات کریں گے تو ڈیفنیٹلی سٹوک نے آپ کو گرابٹ دی ہے لیکن ہمیں ون ہیئر کی بات کرتا تو 232% لیٹنس ہے کافی بڑا جمپ ہمیں سٹوک میں دیکھنے کو ملتا تھا میکشارٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ کمپنی نے ہمیں 532% لیٹنس دی ہے سٹوک جو ہے آپ کو 600 اور 400 کی گریبی دیکھنے کو ملتا ہے گرابٹ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اگین یہاں پہ آپ کو اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریسپونس ملنے سٹارٹ ہوئے کیونکہ کمپنی اب تک کافی زیادہ انڈر ویلی ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا پی ہے ہمارے پاس ابھی بھی کیول 5 روپیز ہے سوگی روپیز نہیں کہہ سکتے لیکن کمپنی کے جو ہمارے پاس پی ای ریشو ابھی 5.26 ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ انڈر ویلیو جو آپ سٹوک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ریٹنس کے معاملے بات کے تو کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ 52 بیکس میں ک 509 روپیز بھی بنایا ہوئے تو یہاں پہ اگر میں فیوچر کی بات کرتا تو دیکھئے جسٹوک فیوچر میں ڈیفنیٹلی ٹاٹا سٹیل میں کمبائن ہوگا مرچ ہوگا آج نہیں تو کل ڈیفنیٹلی جسٹوک ٹراب بڑا جو ہمارے پاس ٹاٹا سٹیل ہے اس میں مرچ ہونے والا ہے لیکن اس کے لئے ٹائم ضرور ہے بٹ آپ اس میں اس میں انویسٹمنٹ کر کے جو آپ پیشنس رکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ اس کو لونگ ٹرم کے لیے لے کے جائیں گے تو تو ڈیفنیٹلی آپ کو یہاں پہ اچھے رٹانس دیکھنے کو ضرور ملیں گے کیونکہ میرا خود کا پرسنلی کافی فیوریٹ سٹوک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس خود ایک اچھی ہولڈنگ ہے اس ٹوک کی جس کو میں ڈیفنیٹلی لونگ ٹرم کے لیے لے کے جاؤں گا تو آپ بھی اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹوک کو ایزی لونگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس نیوز کے اوپر بات کرتے ہیں تو دیکھئے ہمار ہمارے پاس ٹارٹا سٹیل بی ایسل انڈیا کی ایک فرسٹ کمپنی بنی ہے جس نے جو ہے بنگلہ دیش کو ایل ڈی سلیٹ جو ہے ایکسپورٹ کیا ہے جو کی سمنٹ بنانے کے کامیں آتا ہے تو دیکھی جائے پہ دیکھئے ایکسپورٹ 9000 ٹرن آف ایل ڈی سلیگ بائی پروڈکٹو مینوفیکٹرینگ دی میٹل ٹو بنگلہ دیش ان دی فرسٹ سچ شپمیٹ فرم انڈیا ٹو دی نیبرنگ کنٹری تو ہمارے پاس جب پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کی کمپنی ہے جس نے نیبرنگ کنٹری کو یہ شپمیٹ کی ہے تو کافی بڑا پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس سٹیل کی پروسیس ہے اس میں جوز ہوتا ہے اگر میں بات کروں یہاں پر اس کے ریلیٹڈ اور تو ہونگ کونگ بیسٹ ٹریڈ ہوس اور اس اگزیسٹنگ وائرس آف ڈاٹا سٹیل بیسل انڈیا کی پہلی کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں کیوں کہ انڈیا کی پہلی کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جس نے جو ہے ایل جی سلیک کو ایکسپورٹ کیا ہے بنگلہ دیش میں جا فر کسی بھی کنٹری میں تو اس چیز کا امپیکٹ آپ کو ڈیفینیٹلی سٹوک میں دیکھنے کو ملے گا اب اگر میں بات کرتا ہوں سٹوک سے ریلیٹڈ انفرمیشن کی تو دیکھیں یہاں پہ اس بار جو کمپنی کے کوارٹر کے ریلرس آئے تھے جہاں پہ آپ کو 50% تک کا آپ دیکھنے کو ملے ایک اچھا ریزرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کی کمپنی نے یہاں پہ دیا ہے اب اگر میں کمیونٹی کی بات کرتا ہوں تو 100% کمیونٹی آپ کو یہی ڈوائز کریے کہ آپ دیفینیٹلی سٹوک کو بائی کیجئے یہ کافی اچھی چوائس آپ کی ہو سکتے ہیں اگر آپ اسٹوک کو بائی کرتا ہے اس کو لونگ ٹرم کے لیے لے کے چلتے ہیں اب ہم بات کرتا ہوں یہاں پہ کمپنی کے روینیو کی تو آپ دیکھیں یہاں پہ کمپنی کے روینیو میں بھی ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی ہے سلاس ٹوانٹی ٹوانٹی کے بعد جو ہمارے پاس کوبیٹ کے بعد اس ہمارے ایر کی بات کرتا ہوں تو ایک اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملے کمپنی جو اپنے لاس ٹائم کے روینیو تھے اس کو بھی کروس کیا ہے اور اگین کمپنی جو کافی اچھے خاصے ہمیں ایک ریٹرنز دینے کے اس میں دیکھ رہی ہے اب ہم بات کرتا ہوں یہاں پہ کویٹرلی بیسیز پہ تو یہاں پہ بھی دیکھئے لگا تھا کمپنی کا جو گراف ہے وہ انکریز ہوئے ایک اچھی خاصی ریلی ہمیں ڈیفینیٹلی سٹوک میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پہ دیکھئے پرموٹرز کی ہولڈنگ بھی کافی زیادہ اچھی ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ کی پرموٹرز کے پاس ہولڈنگ ہے ٹونٹی بان پرسنٹ یہاں پہ پبلک کے پاس ہے تو دوستو میوچل فنڈز نے اپنی ہولڈنگ یہاں پہ انکریز کی ہے فور انویسٹرز نے اپنی ہولڈنگ یہاں پہ انکریز کی ہے تو آپ بھی سٹوک میں انویسٹمنٹ کر کے آنے والے ٹائم میں جرور اس سٹوک سے جو ہے پیٹنز پاسکتے ہیں باقی دوستو آپ کو اور کیونکہ دیکھیں دوستو نورمل سی بات ہے کی آپ کا ہی فائنل ڈیسیزن ہونے والا ہے کی جو آپ کا جو سٹوک ہے اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے جا فی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جو بتائیے ساتھی چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو جو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مد بولیے گا دنے ہو